جناب اللہ گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے لئے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیراعظم پورے پاکستان کا وزیراعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لئے بھی مفت آٹے کا اعلان کریں گے مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لئے انہوں نے مفت آٹے کا اعلان نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیراعظم ہے جناب جناب مگر اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بگدر مچی وہاں پر تئیس لوگ بیچارے شہید ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لئے اعلان نہیں کیا وہاں پر بھی احساس شر ہوتا مس میں نے جو منٹ کی وجہ سے جناب کسی کے کہتے ہیں نا شرمیں خیر ہوتی ہے وزیراعظم صاحب نے بلوچستان کے لئے نہیں سوچا مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا ہوں بلوچستان میں اس ٹیم جب سلاب کے بعد تمام سڑکوں کا برا حال ہے کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے یوب سے جو ہمارے خیبر پختون کا راستہ خیبر پختون خواہ کے لئے راستہ ہے وہ اٹھالیس گھنٹے سے بند ہے جناب اسی طرح سے کوئیٹہ سے اگر ہم سندھ جاتے ہیں جیکہ بات جاتے ہیں تو پنجرہ پلے وہ بھی ہر روز کبھی بیس گھنٹے بند ہوتی ہے کبھی اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بند ہوتی ہے لوگ رمضان شریف میں درپدر خواہ رہے ہیں اسی طرح سے کراچی کو جو بلوچستان سے حب سے جو حب پلے وہ بھی ٹریفک کی وجہ سے بند ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اسی طرح سے فورڈ منڈو جو ڈی جی خان سے ملتی ہے وہ بھی برباد عدالت ہے میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کا قصور کے آئے کہ وہاں پر ایک سیلاب آئے اور حکومت یہاں پر یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پر ہمارے پی ٹی ایم کے دوست ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچنے میں مصروف ہیں اور جو لوگوں کے بنیادی مسائلیں ان پر توجہ نہیں دی جارہی ہیں مجھے تو لگتا ہے پی ٹی ایم میں پی ٹی آئی کی روح گز گئی ہے پی ٹی ایم میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کو خود مقبول کر رہے ہیں ایسی حرکتوں سے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ کچھی کے نال بھی بند ہے میں اب آتا ہوں ایک جو بحثیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کہلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو روپے کا تھا آہ چار سو ساڑھے چار سو روپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضرورات ہے زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہاں پر میرے دوستیں میرے دوستیں مجھے کہتے ہیں کہ دھنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا تو یہ عمال دے کر دھنیش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوز ہے جو منافع ہو رہے ہیں ان کو دھنیش کمار کے اوپر آکھ کر تبلیغ کریں میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آپ تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں جنابِ اللہ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختون خواہ میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختون خواہ میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ اوکریانہ اسٹور پار تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی شیعہ ایشیا بھیجتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ اسی طرح سے وہاں کل بشاور میں ہی ایک کرسچن کرسچن سینیٹری ورکر ایک کاشیو مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھو کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا ارس نے بلوچستان اور سندھ میں کے سری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جنابِ اللہم کے کہاں جا رہا ہے اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹریئر کمیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش ٹھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کیے بعد ازہ پتا پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل نابی میٹیڈ ہے مگر آج تک نہیں پکڑے گئے تو میں جنابِ اللہم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج یہ انٹریئر کمیٹی کو بھیجے اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں جو ہمارے دشمن اناثر ہیں جو دشمن ممالک ہیں وہ اس طرح کے اگر منظوم حرکتیں ہمارے لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے تھروک کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے درتی ہماری ماں ہے ہم ان اوچھے ہردگنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں ڈھرے گی اپنے ملک کی تعامیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی آگے آگے رہے گی موسیقی